ناظرین اسلام آباد میں بینہ ڈیوٹی پولس یونیفارم پہننے پر پابندی لگ چکی ہے اور اس پابندی کو آئیت کرنے کی وجہ جو ہے وہ بھی سامنے آگئی ہے وفاقی پولس کو وائلیس کے ذریعے جاری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ایلکار ڈیوٹی پر جاتے اور واپسی پروردی نہیں پہنے گا نئی سیکیورٹی صورتحال کے باعث جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بینہ ڈیوٹی کے پولس یونیفارم پہننے پر پابندی لگا دی گئی ہے یعنی کہ جب آپ ڈیوٹی پر جا رہے ہو تو آپ اپنا یونیفارم پہن کر نہیں جاؤ گے جب تک آپ اپنے ڈیوٹی پوائنٹ پر پہنچ نہیں جاؤ گے یعنی کہ جہاں پر آپ کی ڈیوٹی لگی ہے آپ وہاں پر جا کے یونیفارم پہنیں گے اور جب آپ کے وہاں سے ڈیوٹی ختم ہو جائے گی تو آپ بینہ یونیفارم کے وہاں سے نکلیں گے اور آپ نے ڈیوٹی کے پغیر کہیں بھی یونیفارم نہیں پہننا ہے پولس اہلکاروں کے لیے خاص ہدایت اور آرڈر جاری ہو چکا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو آج کل اس آمباد میں اور راورپنڈی میں پولس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اس کی وجہ سے یہ جو ہے اس کے پر ایکشن لیا گیا اور یہ احکمات جاری کیا گئے ہیں کیونکہ بینہ ڈیوٹی کوئی بھی پولس آفیسر جو ہے وہ اپنا یونیفارم نہیں پہنے گا اور اگر وہ ڈیوٹی سے کسی کام سے یا ہاف لیف کے لیے کہیں جا رہا ہے تو وہ اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اس کے ساتھ دو پولس اہلکار ہونا ضروری ہیں وہ اکیلا کہیں بھی مووو آن نہیں کر سکتا ہے کہیں بھی مووو کرنے کے لیے اس کو ایک تو یونیفارم نہیں اس کے پاس ہونا چاہیے صرف ڈیوٹی آرز میں ڈیوٹی جہاں ہیں وہاں پر یونیفارم ہوگا اور اگر اس نے کہیں جانا ہے تو وہ اکیلا نہیں جائے گا بلکہ اس کے ساتھ دو اور پولس اہلکار بھی موجود ہونا لازمی ہیں اور یہ فیصلہ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اسلامباد اور راولپنڈی میں بڑھتے کرائمز کی وجہ سے پولس کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے پولس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پولس کو جس طرح سے ان کے قتل کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ بھی پچھلے دنوں بھی سننے میں آیا راولپنڈی مری روڈ پہ پھر ائرپورٹ روڈ پہ پولس کو نشانہ بنایا گیا جس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہے پولس نے یہ وائلنس کے ذریعے پیغام جو ہے وہ جاری کیا ہے اور اب کوئی بھی بینا ڈیوٹی کے کوئی بھی یونیفارم جو ہے وہ نہیں پہنے گا